ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل بی ٹرائیولنر پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے امیر مندیت شری پدمناب سوامی مندیر کی یاترہ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پدمناب سوامی مندیر کیسے جائیں مندیر کے آس پاس ٹھہرنے اور کھانی پینے کی کیا بھی بستہ رہے گی مندیر میں درشن کیسے کریں اور درشن کرنے کے بعد مندیر کے آس پاس میں اور کہاں کہاں گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شری پدمناب سوامی مندیر آنے کا بیس ٹائم کون سا رہے گا اور اس پوری یاترہ میں آپ پر کتنا گھر چاہے گا ویڈیو کو بینہ سکپ کی ایند تک دیکھئے گا کیونکہ یہ جانگاری آپ کے یا آپ کے کسی بھی ساتھی کے کام آ سکتی ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو شری پدمناب سوامی مندیر بھگوان ویشنو جی کو سمرپت ہے یہ مندیر کی رازدانی تیروی ورنط پورا میں شتیت ہے بھگوان ویشنو جی کو سمرپت اس مندیر کی کئی خاصیت اور کئی رہسے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ مندیر پوری دنیا میں کافی فیمس ہے انہی وجہ سے یہاں پر دنیا برششدانی آتے ہیں اس مندیر کی کئی خاص بات ہیں جیسے کہ یہاں بھگوان ویشنو جی کی پرتیمہ لیٹی عوستہ میں ہے اس مندیر پر سونے کی پرد چڑی ہوئی ہے اور یہ دنیا کا سب سے امیر مندیر مانا جاتا ہے یہاں کے کئی رہسے بھی ہیں جیسے اس مندیر میں کل سات دروازے ہیں اور اس کے چھے دروازے اوپن کیے جا چکے ہیں جس میں سے ساتھوے دروازے کو آج تک نہیں کھولا جا سکا ہے کیونکہ دوستو ساتھوے دروازے پر ساپ کا چھتر بنا ہوا ہے اسی وجہ سے اسے آج تک کھولا نہیں جاتا ہے دوستو یہ مندیر ویشنو جی کی 108 مندیروں میں سے ایک ہے جسے بھارت کے دیوے مندیروں میں گنا جاتا ہے یہ مندیر اپنے سخت نیموں کے لیے جانا جاتا ہے دوستو یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا پالن کرنا پڑے گا جیسے اس مندیر میں آنے کے لیے آپ کو ایک ڈریس کورٹ میں آنا ہوگا جیسے پروشوں کو سفید دوتی میں ہی درشن کرنے ہوتے ہیں مہیلاو کے لیے ساڑی میں آنا آنیوار رہے ہیں اور 12 سال سے کم عمر کی یوہا لڑکیوں کے لیے گاؤن میں آنا آلا ہو ہے اگر آپ گھر سے ہی اس کی ویوشتہ کر کے آتے ہیں تو اچھا ہے نہیں تو آپ مندیر کے پاس سے بھی یہ ڈریس کورٹ خرید کر اور پہن کر درشن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور دوستو اس مندیر کی سب سے ضروری بات دیا ہے کہ اس مندیر میں صرف ہندو دھرم کے لوگوں کا جانا آلا ہو ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ یہاں پر بس، ٹرین یا فلائٹ ان تینوں اپشنز کے تھروں آ سکتے ہیں اگر آپ بس کے مادیم سے پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویجن جم بس سٹینڈ تک بس سے آنا ہوگا ویجن جم بس سٹینڈ کی دوری مندیر سے 16 کلومیٹر کی ہے اگر آپ کیرل میں یا پھر مدرائی میں یا پھر کنیا کماری سے آنا چاہتے ہیں تو آپ بس کے مادیم سے آ سکتے ہیں اثروائز آپ ٹرین یا فلائٹ کا اپیو کر سکتے ہیں ٹرین سے آنے کے لئے آپ کو تیروانند پوراں سینٹرل ریلوے سٹیشن تک آنا ہوگا یہ ریلوے سٹیشن مندیر سے لگبک ایک کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے یہ ریلوے سٹیشن بھارت کے باقی شہروں سے اچھی طرح سے کنیکٹٹ ہے اگر آپ کو تیروانند پوراں ریلوے سٹیشن تک کے لئے ٹرین نہیں ملتی ہے تو چنتہ کرنے والی بات نہیں ہے آپ دوسرے اپشن یعنی کی کوچھی ویلی ریلوے سٹیشن تک ٹرین سے آ سکتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن مندیر سے چھے کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں سے آپ مندیر تک دس سے بارہ منٹ میں پہنچ جائیں گے اس ریلوے سٹیشن کے بھارت سے آپ کو مندیر تک کے لئے اوٹو یا ٹیکسی مل جائیں گے آپ ان کے تروں آ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں اگر آپ فلائٹ کے مادیان سے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر سے تروں انت پرام انٹرنیشنل ائرپورٹ تک بائی فلائٹ آ سکتے ہیں یہ بھارت کے ادھر شہروں سے ویل کنیکٹڈ ہے اور انٹرنیشنل فلائٹ بھی یہاں سے کنیکٹڈ ہے اور یہ مندیر سے کیول 6 گلومیٹر کی دوری پر ہے آپ یہاں سے اوٹو یا ٹیکسی کے تروں مندیر تک پہنچ سکتے ہیں چلیے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ مندیر کے آسپاس پہنچ چکے ہیں تو مندیر کے آسپاس میں ٹھہرنے کی کیا بیوستہ رہے گی دوستو ٹھہرنے کے لیے آپ کو مندیر کے آسپاس میں یا کیڑلا کے فیمس بیچ کوغلنم بیچ کے آسپاس بجیٹڈ ہوتل سے لے کر لگزری ہوتل اینڈ ریزورٹ ایسی نہیں مل جائیں گے مندیر کے آسپاس آپ کو 800 روپے سے لے کر 1500 روپے تک میں ہوتل مل جاتے ہیں جو کہ AC اور non AC دونہ طرح کے رہتے ہیں اینڈ بیچ کے آسپاس آپ کو 2000 روپے سے لے کر 2500 روپے تک میں ہوتل مل جائیں گے اگر بات کریں کہ یہاں پر کھانی پینے کی کیا بیوستہ رہے گی تو آپ کو مندیر کے آسپاس میں ہی کھانی پینے کے لیے ریسٹرال اور بوجھ ڈالے ایسی نہیں مل جاتے ہیں آپ یہاں پر اچھے سے بوجھن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویج اور نون ویز دونہ طرح کا کھانا ایسی نہیں مل جاتا ہے چلیے دوستو اب بات کرنے دی کہ آپ مندیر پہنچنے کے بعد مندیر میں درشن کیسے کر سکتے ہیں مندیر میں درشن کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنا موبائل اینڈ پرس جمع کرانا ہوتا ہے جس کے لیے یہاں پر مندیر کے باہر میں ہی کلوپ روم دیکھنے کو ملتا ہے اس میں صرف آپ کے دو روپے سے چار پہ تک لگتے ہیں جمع کرانے کے لیے اگر آپ مندیر میں انٹر کرنے سے پہلے دو تی اصاری خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں جو کیاں سے آپ کو صور پہ تک میں دو تی اصاری ایزلی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ مندیر میں درشن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اگر مندیر میں درشن کرنے کے سمیے کی بات کریں تو یہ مندیر صبح ساڑھے تین بجے سے دو بیر کے بارہ بجے تک اور شام کے پانچ بجے سے راہ سارے آٹ بجے تک کھولا رہتا ہے آپ اس سمیے یہاں پر درشن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں دوستو جو آپ مندیر میں درشن کرنے کے لیے اینڈر کریں گے تو آپ یہاں دو طریقے سے درشن کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ فری درشن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا زیادہ سمیے لگتا ہے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ پیٹ درشن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا کم سے ملگتا ہے درشن کرنے میں اور پیٹ درشن کرنے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگا جس میں کہ آپ کے پچاس روپے پر پرسن تک کے لگتے ہیں دوسطو آپ اپنے حساب سے ان دونوں آپشن پہ کوئی بھی آپشن چھوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اب بغوان وشنو جی کے درشن کریے اور درشن کرنے کے بعد آپ کو مندر کے باہر ہی کافی شوفز دیکھنے کو ملیں گے جا سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے اوٹل میں شٹے کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکس سے آپ پور آئی لینڈ کیلئے جا سکتے ہیں یہ ایک بیوٹیفن آئی لینڈ ہے جہاں پر آپ کو کافی شانتی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ بیک وارٹر یعنی کی ناؤ کی سیر بھی کر سکتے ہیں جو کی کافی اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے اس کے بعد آپ ہیپی لینڈ وارٹر تھیم پارک کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ضرور جانا چاہیے اس کے بعد آپ زولوزگل پارک کے لیے جا سکتے ہیں یہ زولو بھارت کے سب سے پرانے چڑیا گروں میں سے ایک ہے یہ چڑیا در اسٹینے سے نائے گئی برٹس کے لیے کافی فیمس ہے اور آپ یہاں پر لیک میں ناؤ کی سواری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوولم بیچ کے لیے جا سکتے ہیں یہ مندر سے کیول چودہ کلومیٹر کی دوری پر ایک خوبصورت اور فیمس بیچ ہے کیرل آئے ہو تو آپ کو یہاں پر ضرور رہنا چاہیے یہاں کی خوبصورتی اور یہاں پر بتایا گیا سمیں آپ کو ہمیشہ دوبارہ یہاں آنے کے لیے مجبور کرے گا آپ کو ان سبھی پلیسز پر گھومانے کے لیے مندر کے پہار سے ہی ٹیکسی مل جاتی ہے جو کی سائٹ سنگ کراتی ہے ان سبھی پلیسز پر گھومانے کے لیے یہ ٹیکسی والے آپ کو ان سبھی پلیسز پر گھومانے کے لیے سونہ سو روپے سے دو جر پہ تک لیتے ہیں اور آپ کو ان سبھی پلیسز پر گھومانے کے بعد آپ کے ہوتل ڈراؤپ کر دیتے ہیں چلی دوستو اب بات کرنے تے کہ یہاں آنے کا بہت شائم کون سا رہے گا دوستو پدبناب سوامی مندر میں درشن کرنے کے لیے آپ اگستہ سے فروری کے بیچ میں آ سکتے ہیں کیونکہ اس سمیہ کا موسم تھوڑا تھنڈا رہتا ہے اور گرمیوں کے سمیہ ساؤتھ انڈیا میں کافی گرمی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یاترہ کرنے میں سمسیہ ہو سکتی ہے اور اگر بات کریں گے اس پوری یاترہ میں ایک پرسن کا کتنا کھرچہ آئے گا تو ایک پرسن کا کھرچہ 30,000 روپے سے 40,000 روپے تک آئے گا اس پوری ٹرپ کو کمپلیٹ کرنے میں لیکن دوستو دیان دیکھئے گا کہ اس کھرچے میں صرف بجتے ٹوٹل میں تھہرنے نورمل ویچ کھانے اور تیروناندھ پورا پہنچنے کے بعد کھرچہ انکلوڈ ہے آپ اس پوری ٹرپ کو دو دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں دیون میں آپ مندر میں درشن کر سکتے ہیں مندر کے آس پاس تھوڑا walking distance میں گھوم سکتے ہیں and day 2 میں آپ ان سبھی places پر گھومنے جا سکتے ہیں sightseeing کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے شہر کے لیے واپس لوٹ سکتے ہیں آپ یہاں پر اچھے سے گھوم سکتے ہیں otherwise آپ کے پاس اور سمیہ ہے تو آپ اس کے آس پاس کے شہروں کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کنیا کماری کے لیے جا سکتے ہیں کیرل کے سبھی famous tourist places پر پہنے پہلے ہی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آئی اوپ آپ کو میری اس ویڈیو سے پدبناب سوابی مندر کی یاترہ کی پوری جانکاری ملی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کوشن مجھ سے چھوڑ گیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں انسٹاگرام یا پھر فیس بک پر میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ہم آپ کو اسی طرح کی جانکاری دیتے رہتے ہیں آئی اوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریبار کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے یادہ شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری آپ کے دوستوں اور پریبار تک بھی پوچھ سکے اور دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریش ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تھینکیو سو مچ جے ہند